بسم اللہ الرحمن الرحیم ناجین اس کا جواب ادارہ منحاج القرآن نے اپنی فتوہ آن لائن ویب سائٹ پر ایک سائل کے سوال میں یوں دیا ہے کہ موت کے بعد کفار اور گناہگار لوگوں کی روحیں سجین میں قید ہوتی ہیں اور انہیں کئی آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی البتہ صحابہ رضی اللہ عنہ اور علماء کے قوال میں فرمایا گیا ہے کہ مومنین اور صالحین کے ارواح موت کے بعد آزاد ہوتی ہیں اور بازنِ الٰہی جہاں چاہیں جا سکتی ہیں لیکن قرآنِ مجید اور زخیرہ حدیث میں اس سے متعلق کوئی آیات اور روایات نہیں ملتی ہیں عالی حضرت امام احمد رضا خان نے روحوں کو بعد از وفات اپنے گھر آنے کے انوان سے ایک رسالہ تحریر کیا تھا جس میں درج اثار و قوال میں سے چند ایک آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی ناظرین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلمان رضی اللہ عنہ باہم ملے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو گے تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا ہاں مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور کافر کے لئے جنت جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھل جاتی ہے جہاں چاہے جائیں شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مومن ان کی روحیں ہر شب جمعہ روز عید روز آشور اور شب برات کو اپنے گھر باہر آ کر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز میں ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والو اے میری اولاد اے میرے قرابند دارو صدقہ کر کر ہم پر مہربانی کرو ناظرین امام ابو عمر نے فرمایا رائج یہ ہے کہ شہیدوں کی روحیں جنت میں ہیں اور مسلمانوں کی فنائے قبور پر ناظرین بعض علمہ موقعین سے مروی ہے کہ روحیں شب جمعہ چھٹی پاتی اور پھیلتی جاتی ہیں پہلے اپنے قبروں پر آتی ہیں پھر اپنے گھروں میں بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روز و شب جمعہ اپنے گھر آتی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر ددناک آواز میں پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والو اے میرے بچو اے میرے عزیزو ہم پر صدقے سے مہر کرو ہمیں یاد کرو بھول نہ جاؤ ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ ناظرین موت کے بعد روح کا دنیا میں لوٹنا اور ایسی غیر مرئی و غیر محسوس چیزوں کو تسلیم کرنے کیلئے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہی تسلیم بخش ہو سکتا ہے چونکہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں کوئی ذابطہ بیان نہیں فرمایا گیا اس لئے ارواح کا اپنے گھر یا کسی جگہ لوٹنے کے بارے میں قطیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا اور ارواح کے بازنِ الٰہی کہیں آنے جانے کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی اس لئے اس مسئلے میں کوئی ذابطہ متعین کرنا مشکل ہے ناظرین مجھو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کھیجے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن بھی آپ کو ملتی رہے ناظرین اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ